اشتركوا في القناة اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن صلح على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین اللہ الرحمن صلح على محمد اللہ الرحمن صلح على محمد ولعنت الدائمت الباقیت المستمرة على اعدائهم ومنکر فضاہلهم وغاص بحقوقهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایت الحاج اجعلتم سقایت الحاج وعمارت مسجد الحرام ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلى محمد اللہ الرحمن صلح على محمد وعلى محمد حضر صلح تین روز جو یہ گفتو ہوا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کا عنوان ہے شجاعت خاندان رسالت اور اس عنوان کو انتخاب اس لیے بھی کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی کمی نظر آتی ہے یا اگر یہ شجاعت نظر آتی ہے تو اپنوں ہی پر نظر آتی ہے شجاعت انسان وہ ہے کہ اگر بہادری اور دلیری دکھانی ہو تو انسان گھر کے اندر والوں سے نہیں لڑتا گھر کے باہر والوں سے لڑتا ہے تو جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بے حد بے حد کمی جو ہے وہ نظر آتی ہے لہذا میں نے ضروری سمجھا کہ اس عنوان کو جو ہے وہ منتخب کروں اور تین دن جو ہے وہ اس کے اوپر گفتو کی جائے کہ آل رسول کے گھرانے کے اندر جو شجاعترین افراد تھے اس کے اندر میں انشاءاللہ صرف مولا علی کے علاوہ دیگر کا بھی ذکر کروں کہ ان کی شجاعت کا کیا عالم تھا ابتدائے مجلس کے اندر ایک مختصر سی تمہید ہے اس کو سنیے ایک انسان کو اگر مجھے اور آپ کو جانچنا ہو پتا کرنا ہو کہ یہ انسان کتنا قوی نفس ہے اس کا نفس کتنا قوی ہے تو اس کو کیسے جانچیں گے اس کا میار کیا ہے دیکھیں ایک طرف پروردگار عالم خود مولا علی کی زبان سے یہ تو وہی بولتے ہیں جو پروردگار چاہتا ہے زیارت جامعہ کے جملے ارادت الرب تصدر من بیوتکم ارادہ وہ کرتا ہے آتا آپ کے گھر سے ہے ہے کی نہیں تو یہ تو ہستیاں ہوا ہیں کہ ان کے گھر سے وہ بات نکلتی ہے کہ جو پروردگار ارادہ کرتا ہے مشیعت الہی کے علاوہ یہ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں مولا عجیب ایک مقام کے اوپر فرما رہے ہیں انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کیا تُو نے یہ گمان کر لیا کہ تُو چھوٹا سا ایک جسہ ہے چھوٹا سا ایک جسم ہے پروردگار عالم نے تجھ میں ایک عالم سمو دیا ہے ترجو کی یہ خدا کی قسم یا علی ابن ابی طالب ہے میں کہتا ہوں کہ آج دنیا کی جتنی بھی چیزیں یہ عمارتیں یہ مائک کا سسٹم جس سے میں اپنی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ کیمرہ یہ جتنی بھی چیزیں یہ لائٹ یہ جتنی بھی چیزیں یہ کیا ہے یہ اندر کا چھپا ہوا انسان باہر آ گیا اس کے علاوہ اور کیا ہے اور کچھ بھی نہیں مجیس کا کوئی سلسلہ ہے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد آپ وسیلہ صحیح نہیں لے کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر وسیلہ کا بڑا خیال رکھا جاتی ہے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلح علیہ محمد و آل محمد اب کیا کرے ہیں یہ آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے جو اگر یہاں پر وسیلہ خراب ہو تو آواز نہیں پہنچتی جن کے وہاں تک کے وسیلے خراب ہیں ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلح علیہ محمد و آل محمد آپ دیکھئے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم چھوٹے سے ایک جسم رکھنے والی چیز ہو پروردگار عالم نے تمہارے اندر ایک بڑا عالم چھپا کے رکھا ہے اور یہ وہی عالم ہے نا یہ ذہن انسانی ہے آج جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب ذہن انسانی کی ترقی ہے اور ابھی تو جس حد تک یہ ذہن جائے گا ابھی تو ہم توجہ کیجئے گا ابھی تو ہم ذہن انسانی کے کمال کو درک نہیں کر سکیں مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ جہاں تمہاری عقل پہنچے اس سے بہت دور امامت کا آغاز ہے تو اب ایک انسان کو اگر جانچنا ہو پہچاننا ہو کہ یہ انسان کتنا قویی نفس ہے تو ہمارے پاس کیا کرائٹیریہ ہے کیسے پہچانیں گے کہ یہ انسان کتنا قویی نفس ہے اس کے لیے علم نفس کے جو ماہری نے وہ ایک فرمولہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا فرمولہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی متعزاد چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس انسان کے اندر کتنی متعزاد چیزیں جمع ہو گئی ہیں متعزاد کس کو کہتے ہیں سفید کالے کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے سفید اور کالے مل جائے تو گرے بن جائے گا مگر یہاں تو سفید سفید نہیں رہے گا یہاں کالا کالا نہیں رہے گا لہذا سفید اور کالے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ دو اپوزٹ چیزیں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی بلکہ دونوں پوزٹیف چیزیں بھی بعض اوقات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی خواہ جو کیجئے صحیح ہے دو پوزٹیف چیزیں ہیں مگر وہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی میں ابھی سفید اور کالے کی مثال دی لال لے لیجئے اور بلو لے لیجئے لال اور بلو کو اگر آپ مکس کریں کیا ہوگا گرین کلر بن جائے گا لال لال نہیں رہے گا بلو بلو نہیں رہے گا تو اب اگرچہ کہ دونوں پوزٹیف کلر ہیں وائٹ اینڈ بلیک کی طرح نہیں ہے مگر یہ دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے صحیح ہے اب کسی انسان کو جاچنا ہے کہ دیکھو وہ کتنا قویی نفس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس کے اندر کتنی متزاد کالٹیز جمع ہو جاتی ہیں یعنی کیا مطلب اب میں آپ کو مثالیں دے دوں دیکھیں اگر آپ کو کوئی شخص بہت بڑا عالم نظر آئے گا نا یعنی اس کے علم کا ایک کمال ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس کا عبادت کا جمعہ جو ہے نا وہ تھوڑا ضعیف ہوگا عبادت کا جمعہ کے اندر وہ اتنا مضبوط نظر نہیں آئے گا کیوں اس لئے کہ اگر سارا دن عبادت ہی کرتا رہے گا تو پڑے گا کیسے پرجو ہے تو اس کے عبادت کا جمعہ اتنا مضبوط نظر نہیں آئے گا اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی عالم ہوگا یا کوئی عابد ہوگا تو آپ جب اس کو کہیں گے نا کہ آج میدان کے اندر جنگ کرنی ہے تو وہ میدان میں اتنا شجا نظر نہیں آئے گا کیوں اس لئے کہ اسے مسلح سے فراغت نہیں ہے تو شجاعت کی باتیں آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے صحیح ہے تو علم النفس کے مہارین کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسر سے کانٹرڈکشن رکھتی ہیں تصاد رکھتی ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بسا اوقات دو متضاد چیز بھی جمع ہو جائے کہ وہ عابد بھی اتنا بڑا ہو عالم بھی اتنا بڑا ہو توجہ کر رہے ہیں صحیح ہے لیکن یہ علی ابن عبی طالب کی ذات کا کمال ہے کہ اگر مسلح عبادت پر آئے تو علی جیسا کوئی عابد نہیں اور اگر میدان جنگ میں نظر آئے تو علی جیسا کوئی مجاہد نہیں اور اگر ممبر پر نظر آئے تو علی جیسا کوئی خطیب نہیں توجہ کیجئے دیکھیں ہمارا قصد خطابت ہوتا ہے الفاظ کو بنانا الفاظ کو سوارنا ایکشن کا خیال رکھنا بیٹھنے کا خیال رکھنا یہ سب قصد ہوتا ہے تو خطابت نظر آتی ہے نکھر کر آتی ہے علی وہ ہے کہ جو ممبر خوفہ پر للہ چڑے تو بھی نحجل بلاغہ بن جائے جہاں قصد خطابت نہیں ہو ہنی کمال نہیں ہے کہ پوری گفتگو علی نے پورا خطبہ دیا الف کہیں نظر ہی نہیں آرہا پورے خطبے میں علی نے پورا خطبہ دیا را کہیں نظر ہی نہیں آرہا کہا بغیر را کا خطبہ دوں گا بغیر را کا خطبہ دوں گا یعنی جو اتنا غالم ہو جو ایسا عابد ہو کہ چوتھے امام میں نے روایت پڑھی تھی بوجانی ہال سے کہ چوتھے امام جب امام محمد باقر دیکھ کر گریہ کرے تو اس کے بعد مولا فرمائے کہ جاؤ علی ابن عبی طالب کے کاغذ لے آؤ جس پر علی کی عبادت لکھی ہے اور سید سجاد اس عبادت کو دیکھ کر کہیں کہ امام مثل علی ابن عبی طالب کون ہے جو علی جیسی عبادت کرسکے وہ علی جب میدان جنگ کے اندر نظر آئے کس عروج پر ہے ہاں توجہ کیجئے کہ یہ پروردگار ہے عالم نے امامت کا خاص سا رکھا ہے کہ امامت کے اندر ہر قولیٹی اپنے عروج پر نظر آئے گی اس کی وجہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے آپ توجہ کیجئے میں اگر عالم نہیں ہوں صحیح ہے تو میں کسی عالم کا محتاج ہو جاؤں گا میں اگر مجاہد نہیں ہوں تو جنگ میں کسی کا محتاج ہو جاؤں گا توجہ کیجئے گا ہرپور توجہ کیجئے گا میں اگر عبادت کے صحیح معنوں سے واقف نہیں ہوں عبادت میں کسی کا محتاج ہو جاؤں گا صحیح ہے یعنی انسان کا کسی اچھی صفت کے اندر ضعیف ہونا انسان کے احتیاج کا باعث بنتا ہے اور امامت کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوتی توجہ کیا ہم نے یہ وجہ ہے کہ امامت کے اندر ہر چیز کا محل پر ملے گی اب سنیے خلیل ابن احمد فرائدی سے جب کسی نے پوچھا کہا کہ بتاؤ علی کی امامت پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو خلیل ابن احمد فرائدی نے بھی کہا زمخشری نے ان جملوں کو نقل بھی کیا کہا احتیاج الکل لے الی وَاِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلْ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ الْإِمَامُ الْكُلْ لے فِي الْكُلْ کہا ہر ایک کا علی کی طرف محتاج ہونا علی کا ہر ایک سے بے نیاز ہونا ہر ایک سے بے نیاز ہونا ہر چیز میں بے نیاز ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی ہر چیز میں ہر ایک کا امام ہے ایک ذرہ درود پڑھ دیجئے محمد وعالمہ اللہمہ صدی علی محمد وعالمہ تو انسان کے لیے یہ ایک بہت مشکل عمر ہے کہ انسان اپنے اندر ان تمام صفات کو اس طریقے سے جمع کرے کہ عابد بھی ہو عالم بھی ہو شجاہ بھی ہو اور اس کی ہر صفت ایک وقت کے اوپر نظر آئے یہ بہت کمال ہے انسان کے لیے کمال ہی یہی ہے اب آپ امانداری سے بتائیے بھئی جب یہ ساری صفت علی میں جمع ہو گئی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی اور کا ذکر کرے انسان کی اچھائیوں کی جتنی بھی صفات ہیں جب جمع ہو گئی علی کے اندر اور اکمل درجے کے اوپر جمع ہو گئی کہ جس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس سے اوپر جانے کی تو علی کے علاوہ پھر انسان ذکر کس کا کرے لہذا ذکر بھی جو ہے وہ انہی ہستیوں کا ہوا اب آپ ذرا علی کی شجاعت دیکھئے میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے اندر سور مبارکہ توبہ کی نوی آیت پڑھی ہے اچھا سور مبارکہ توبہ کی اس آیت کو پڑھنے سے پہلے صرف شجاعت علی کا عالم دیکھئے شجاعت علی کا عالم یہ ہے کہ سور مبارکہ توبہ آپ کو پتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی اس وجہ سے نازل ہوئی کہ پروردگار عالم رسول خدا کا جو مشرقین کے ساتھ ایک وعدہ تھا ایک عہد تھا پروردگان نے کہا کہ آج ہم اس بادے کو ختم کرتے ہیں سورہ برات نازل ہو گئی سورہ توبہ جسے ہم کہتے ہیں جب یہ سورہ نازل ہوئی تو کائنات کے رسول نے جو ہے وہ کسی ایک شخص کو کہا کہ یہ پیغام لے کر جاؤ اور لے جا کر سنا دو صحیح ہے اب اتنے میں پروردگار عالم کا حکم نازل ہوا کہ اس پیغام کو یا تو تم پہنچاؤ انتا او مثلک یا نفسک یا تم پہنچاؤ یا تمہارا نفس ہو پوری توجہ کیجئے گا اس کا مطلب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ جو پہلے گیا تھا وہ نفس رسول تو نہیں تھا اب مولا علی چلے جانے کے بعد ایک مرتبہ اس شخص کے ہاتھ سے مولا نے وہ سورہ لی اور سورہ لینے کے بعد مولا داخل ہو اچھا مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ علی کی فضیلت ہے وہ نے کہا ہاں بلکل علی کی فضیلت ہے کہا تو پھر یہ بتائیے وہ رسول نے پہلے شخص کو پہلے کیوں بھیجا بھئی عمل تو حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا رسول کا کہا پھر رسول نے اسے کیوں پہلے بھیجا میں نے کہا دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال سے بات کو سمجھئے میں نے کہا فرض کیجئے کہ جو ہے وہ دو گروپ تھے دو مختلف علاقے کے دو گروپ تھے ان دونوں کا جگڑا ہو گیا اب سمجھانے کے لیے پہلے مرالے پر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جس پارٹی کو سمجھانا ہو انہی کے مزاج کا بندہ ڈونڈا جائے خوشش تو یہ کی جاتی ہے ان کے مزاج کا بندہ ڈونڈا جائے تو رسول نے کہا کہ چلو بھائی ان کے مزاج کا بندہ ہی بھیج دیتا ہوں شاید اسی کی بات سمجھ جائے مگر پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی حکمت یہ تھی کہ آج مزاج کی بات نہیں کرنی آج شجاعت کی بات کرنی ہے کہ جب حکم پروردگار چینج ہو گیا تو رسول نے بندہ بھی بدل دیا کہا اب جب بات مزاج کی کرنی ہی نہیں ہے تو ان جیسا کیوں بھیجوں اب جب بات شجاعت کی کرنی ہے تو میں اپنے جیسا بھیجوں گا ایک گرہ درود پر دیجئے محمد و آل محمد پر مولا امیر چلے اچھا اسے مولا امیر نے ایک مقام کے اوپر اپنی افضلیت کے طور پر پیش کیا جب صحابی نے سوال کہتا نا مولا یہ بتائیے کہ آپ جناب موسیٰ سے افضل ہیں تو مولا امیر نے وہاں پر کیا کہا تھا کہا کہ ہاں میں موسیٰ سے افضل ہوں کہا کہ آپ موسیٰ سے افضل کیسے ہیں کہا بھئی جناب موسیٰ نے جب فرعون کے پاس سے بھاگے تھے اور پھر پروردگار نے کہا تھا کہ اِذْحَبِ الٰہ فرعون اِنَّهُ تَگَا جاؤ فرعون کے پاس کہ فرعون سرکش ہو گیا ہے وہاں جاؤ تو اب جناب موسیٰ خود قرآن کی آیت ہے وَأَوْ جَفَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتًا جناب موسیٰ اپنے نفس کے اندر خوف محسوس کر رہے تھے توجہ کیجئے گا جناب موسیٰ اپنے نفس کے اندر خوف محسوس کر رہے تھے پھر مولا نے سوائل کیا اچھا بتاؤ موسیٰ نے ان کے کتنے لوگ مارے تھے کہا موسیٰ نے صرف ایک شخص کو مکہ مارا تھا وہ بھی قتل کرنے کے قصد سے نہیں تھا مگر وہ بندہ مارا گیا جب وہ بندہ مارا گیا تو جناب موسیٰ کا ایک بندہ جناب موسیٰ نے مارا تھا اس کے باوجود جانے سے خوف محسوس کر رہے تھے خدا کی قسم جب رسول نے مجھے سور برعات کا اعلان کرنے کے لئے بیجا تو قریش کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں میری تلوار سے کوئی مارا نہ گیا ہو یا کہ ایک لمحے کے لئے بھی میں نے خوف محسوس نہیں کیا میں اسی انداز سے چلاوں کہ جس انداز سے میں خیبر میں جاتا تھا یہ علی کی شجاعت کا علم ہے اب بات آگئی ہے خیبر کی تو ایک جملہ کہتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتا ہوں جب خیبر کے اندر رسول اللہ نے کہا نا کہ کل جو ہے وہ میں اس شخص کو علم دوں گا میں کل اس شخص کو علم دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا کرر ہوگا کرر ہوگا غیر فررار ہوگا یہ ساری صفت بیان کی اس کے بعد ایک جملہ کا رسول نے فتح اللہ بیدہ اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا اور وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا کہ جب تک فتح کر کر نہ آ جائے اب جب علی ابن عبی طالب علم لے کے تھوڑا سا آگے بڑھے نا تو رسول خدا نے آواز دی یا علی مولا علی روکے مگر پیچھے نہیں موڑے پیچھے نہیں موڑے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ سے بات کرنے کا لہجہ ہے کیا علی آپ کی آواز پر پیچھے نہیں موڑے کہا تم نہیں سمجھو گے مگر علی سمجھ گیا کہا اس لئے کہ میں نے کہا تھا وہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک وہ فتح نہ کر لیں محمد صلی اللہ محمد نہیں پلٹے گا جب تک وہ فتح نہ کر لیں یہ سورہ براہت ہے علی ابن عبی طالب لے کر چلیں مشرقوں کے درمیان کھڑے ہو کر علی ابن عبی طالب نے یہ سورہ سنائی ہے آپ قبلہ ذرا تصور تو کیجئے کہ شجاعت کا عالم کیا ہوگا اب میں مثال نہیں دے سکتا ہوں یہاں پر چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں مرنہ آپ ذرا اپنے سب سے بڑا دشمن فرض کریں اور وہاں وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ بیٹھاؤ اور اس کے درمیان آپ سے کہا جائے کہ آپ اکیلے جائیں اور جانے کے بعد جو ہے وہ آپ یہ معاملہ کر کے ہیں اور کیسے دشمن توجہ کریں کیسے دشمن کہ کربلا تک جس دشمنی کی بوچ علی ہے وہاں علی ابن عبی طالب ان دشمنوں کے درمیان تنہا کھڑے ہو کر اور اس انداز سے برعات کا پیغام پہنچا رہے ہیں اب ایک جملہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ اور رسول کی جانب سے اذان ہے کس کی اذان ہے یہ اذان برعات تھی توجہ کیجئے گا صاحب مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دینا آسان ہے دشمنوں کے نرگے میں کھڑے ہو کر برعات کی اذان دینا مشکل ہے علی ابن عبی طالب اس شجاعت کے ساتھ کہ ان دشمنوں کے نرگے میں کھڑے ہو کر علی ابن عبی طالب برات کا اعلان کر رہے ہیں اب اسی سورے کی نوی آیت انیسویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں پروردگار کیا فرما رہے ہیں اجعلتم سقایت الحاج وعمارت مسجد الحرام کمن آمنا باللاغ ویوم الآخر کیا تم نے پانی پلانے کو سقایت الحاج یعنی زمزم کا پانی پلانا کیا تم نے پانی پلانے کو زمزم پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو اس کے برابر سمجھ لیا ہے کس کے برابر سمجھ لیا ہے کمن آمنا باللاغ ویوم الآخر و جا غدا فی سبیل اللہ کہ جو ایمان لیا اللہ پر آخرت پر اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں کیا تم نے ان کو برابر سمجھ دیا ہے پروردگار فرما رہا ہے لا يستغون یہ تینوں چیزیں برابر ہو ہی نہیں سکتی توجہ کیا یہ تینوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی اب یہ آیت کب نازل ہوئی یہ آیت نازل ہوئی علی کی شجاعت کے بیان میں ہوا یہ واقعہ اس طریقے سے ہے مختلف ابو بصیر کی روایت کے اندر تھوڑا سا طریقہ بیان مختلف ہے برادران اہل سنت تنزیل و شواہد کے اندر تفسیر و قرطبی کے اندر تھوڑا سا ویان مختلف ہے مفہوم ہے جو واقعہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں واقعہ کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ کے چچائیں عباس ابن عبد المطلب صحیح ہے اور ایک دوسرا شخص ہے جس کا نام ہے شہبہ ایک دن یہ دونوں کھڑے ہوکے مفاخرہ کر رہے تھے ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے تو ایک مرتبہ عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ مجھے یہ افتخار حاصل ہے کہ میں جو حاج حج کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں زمزم پلاتا ہوں سقایت الحاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانا کہ مجھے یہ افتخار حاصل ہے کہ میں انہیں زمزم پلاتا ہوں ادھر سے شہبہ نے کہا کہ مجھے یہ افتخار حاصل ہے کہ میں مسجد حرام کا معمار ہوں میں نے مسجد حرام تعمیر کی ہے کیونکہ شہبہ بہت پیسے والا انسان تھا اور ہر سال جو خانے کعبہ کے اوپر کالا غراف چڑھتا ہے وہ مکمل طور پر سارا خرچہ اس گلاف کا شہبہ دیا کرتا تھا تو یہ ایک دوسرے پر مفاخرہ کر رہے تھے ادھر سے علی ابن عبی طالب گزرے علی ابن عبی طالب نے ایک جملہ کہا کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے افضل ہو یا نہیں ہو مگر میں اتنا بتا دوں کہ میں تم دونوں سے افضل ہوں انہوں نے پوچھا بھائی وہ کیسے کہا اس لیے کہ میری تلوار میں تمہاری ناک رگڑی تو تو تم مسلمان ہوئے توجہ کیجئے گا میری تلوار میں تمہاری ناک رگڑی تو تم مسلمان ہوئے اور اگر مسلمان نہیں تھے تو جتنی چادریں چڑھا لو جتنا پانی پلالو اس میں افتخار کا افتخار کا کون سا رخ ہے اس کے اندر کہ یہ تو میری تلوار تھی کہ جس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تم یا آج ایک دوسرے پر افتخار کر رہے ہو ادھر علی نے یہ کہا ادھر سے رسول آئے توجہ کیجئے کہا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہا یا رسول اللہ کیا آیت نازل ہوئی ہے کہا کیا تم پانی پلانے کو پاوجر کیجئے ادھر علی کی زبان سے جملے نکلے ہیں ادھر آیتیں بن کر اتری ہیں کیا تم پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی تعمیر کو اس شخص کے برابر سمجھتے ہو دیکھئے توجہ کیجئے جب پانی پلانے کا ذکر ہوا آیت پر توجہ کیجئے تو یہ نہیں کہا کہ ایمان کا ذکر نہیں ہوا صرف پانی پلانے کا ذکر ہوا اجعلتم سکایت الحاج وعمارت مسجد الحرام ان دونوں کے ساتھ ایمان کا ذکر نہیں ہوا مگر جب علی کی فضیلت بیان کی تو کیا ہوا کہ جو اللہ پر بھی ایمان لیا آخرت پر بھی ایمان لیا اور اس کے بعد اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں یعنی جب تک ایمان نہیں تھا تو یہ چیزیں فخر کے قابل ہی نہیں تھی اور جب اگر ایمان آ گیا تو پھر ایمان آنے کے بعد جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو تو اس کے برابری قرار مت دو یہ دیکھیں یہ علی نے کہا اور ادھر سے آیتیں نازل ہوئی ہیں آئیے تو برادرانے عزیز یہ شجاعت جہنا ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی لیکن ایک چیز یاد رکھئے شجاعت ایک ملکے کا نام ہے ایک صلاحیت کا نام ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ شجاعت انسان کے اندر پیدا کب ہوگی اہم سوال تو یہ ہے مالا نے یہ شجاعت پیدا کس طریقے سے ہو یہ شجاعت اس وقت پیدا ہوگی کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچے کو ابتدا ہی سے دنیا 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 پیٹا انٹر کر لوگے دیکھو اتنے تک کی جاب ملے گی اگر بکوم کر لوگے تو ممکن ہے کہ اتنے تک کی جاب مل جائے ایم بی اے کر لوگے تو اتنے تک کی جاب مل جائی یہ جو ہم بچے کے ذہن میں جو ابتدا ہی سے دنیا بساتے ہیں اگر ہم اسے ابتدا ہی سے اس کے ذہن میں آخرت کا تصور پیدا کر دیں پھر شجاعت کا عجیب اور نرالہ عالم نظر آئے گا اس لئے کہ انسان کے اندر شجاعت انسان سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے آپ دیکھئے خود شریعت کا طریقہ کاریہ یہ جان مال اور عزت ان تینوں چیزوں کے اندر اگر کوئی ایک چیز دینی پڑے شریعت کیا کہتی ہے پہلے عزت کو جانے دو مال کو بچا لو مال اور جان مال کو جانے تو جان بچا لو جان ہے تو مال ہے تیسرے نمبر پر درجہ ہے جان کا آپ اسی کو آکس کر دیجئے اگر ابتدا ہی سے اس انداز سے انسان کے ذہن کے اندر تصور بس جائے میں ایک اور جملہ کہا ہوں ہمارے ہاں پر ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ میں نے کہیں اور بھی نقل کیا تھا ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ سید مرتضی اور سید رزی کے حوالے سے میں ان پر کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں واقعہ کے اوپر کوئی اشکال کر رہا ہوں بہرحال ایک واقعہ ہے پڑھا جاتا ہے کہ میں ماں کو چاہیے کہ بچے کو وضو کر کر دودھ پلائے اگر وضو کر کر دودھ پلائے گی تو بچہ جو ہے وہ عالم بن جائے گا کیجئے یہ کام بھی کیجئے ماں وضو کر کر دودھ پلائے بچہ عالم بن جائے مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کر دیجئے ماں علی علی کہہ کر دودھ پلائے بچہ شجاہ بن جائے گا انسان اس چیز کا بھی تو خیال رکھے کہ بچپن ہی سے جو ہے وہ علی ابن عبی طالب کی سیرت کو بیان کیا جائے بچپن ہی سے علی ابن عبی طالب کی سیرت کو بیان کیا جائے جب بچپن ہی سے اس کے سامنے علی کی شجاہات کے واقعات پیش ہوں گے صاحب ابھی ایک چیز ایک نیا جو ہے وہ سلسلہ ہے ایک نیا طریقے کار ہے خیبر بہت پڑھ لی خندق بہت پڑھ لی ہنین بہت پڑھ لی بھائی بہت اس لیے پڑھ لی کہ آپ بھی تو بیالیس سال کے ہو گئے اس لیے آپ کے لیے بہت ہو گئی مگر اس کے باوجود بھی شجاہت تو ویسی نہیں ہے مگر وہ بچہ کہ جو ہر سال ایک بچہ جو ہے وہ باشعور ہو رہا ہے یعنی کتنے بچے ایسے کہ جو اس سال پندرہ سال کے ہو گئے ہوں گے ان کے اوپر شریح تکلیف آئید ہوگی اچھا میں اگر یہی بات میں ذرا سا عقس کر کے بیان کروں ہر سال رمضان کے اندر آپ روزے کے مسائل سنتے یا نہیں سنتے ہیں روزانہ نماز پڑھتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ کبھی تو یہ نہیں کہا نماز بہت پڑھ لی اتنا تو علی بھی نہیں سنتے ہوں گے جتنی نماز پڑھتے ہیں کبھی یہ تو نہیں کہا کہ نماز بہت پڑھ لی تیس روزے رکھتے ہیں نمزان کے ماشاءاللہ یا اتنے بزرگ بزرگ افراد بیٹھے ہوئے کہ جو ساٹھ ستر سال سے روزے رکھ رہے ہیں کبھی آپ نے کبھی یہ آواز سنی کہ صاحب روزے تو بہت رکھ لی ہے تو جس طریقے سے روزہ اور نماز عبادت ہے اور اس کا ذکر بھی عبادت ہے اسی طرح کائنات کے رسول کہہ رہے ہیں ذکر و علی عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے جتنی مرتبہ سنو گے تمہیں اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا علی کے ذکر کو سنو بس آپ توجہ کیجئے یہاں پر کیونکہ آپ مجھے دوسری مجلس سے بھی خطاب کرنا آج وقت تھوڑا سا ٹکرا گیا ہے کل اس موضوع کو لے کر آگے چلوں گا علی کی شجاعت کے مراحل کو بیان کروں گا کہ کہاں پر کس میدان کے اندر علی ابن عبی طالب نے کیسی شجاعت دی صرف آج ایک چھوٹی سی چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ علی کی شجاعت وہ ہے جس کے اوپر فخر خود قرآن کر رہے ہیں جس کے اوپر فخر خود پروردگار کر رہے ہیں ایک یہ ملقہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ کب پیدا ہوگا بس یہ ایک جملہ جو میں نے آپ سے کہا ایک یہ کہ ماں بچپن سے ہی علی علی کہہ کر دودھ پلائے یہ اس وقت پیدا ہوگا دوسرا جو شہداد علی اکبر نے بتایا مولا علی کے جملے کی اقاسی کی خدا کی قسم اس علی نے اس علی کی اقاسی کی ہے کیا کہا علی ابن عبی طالب نے خدا کی قسم علی موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے اس کے جیسا مانوس نہیں اس سے زیادہ مانوس ہے کہ جتنا ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے علی اس سے زیادہ موت سے مانوس ہے جب انسان کے ذہن سے انسان کے دماغ سے موت کا خوف ختم ہو جائے گا ایک عجیب شجاعت انسان کے اندر نظر آئے گی اور یہ موت کا خوف کب ختم ہوگا موت کا خوف دو طریقے سے ختم ہو سکتا ہے ایک یہ کہ انسان لا اوبالی ہو جائے اسے پروائی نہ ہو کسی کی ایک اس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے کہ انسان خدا سے اتنا قریب ہو جائے اتنا قریب ہو جائے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو پروردگار کے حضور میں دیکھے جب ہر وقت دیکھے گا تو وہ پسند کرے گا کہ وہاں جا کر تو اور خدا سے قریب ہو جاؤں گا اور کمال یہ ہے کہ ہر وقت جس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں دیکھا وہ علی کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں اب ذرا تصور کیجئے اسی جملے کو ایک اور طریقے سے بیان کیا کربلا کے اندر شہداد علی اکبر نے کیا سوال کیا توجہ کیجئے مولا حسین سے صرف ایک سوال کیا بابا کیا ہم حق پر ہیں یہ علی کا پوتا ہے بابا کیا ہم حق پر ہیں کہا نعم ہاں بیٹا ہم حق بنے اب جملہ سنے علی اکبر کا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے وقعنا علی الموت ام وقع الموتو علینا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پر جاگے رہے ہیں یا موت ہم پر آگے رہے ہیں ہم حق پر ہیں ہے ایسی مثال سورہ جمعہ پڑھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں پروردگار یہودیوں سے پروردگار یہودیوں سے کہہ رہے ہیں اگر یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندید ہے ان سے کہو موت کی تمنا کرو موت کی تمنا وہ کرتا ہے جو حق پر ثابت قدم ہوتا ہے علی اکبر کس طریقے سے موت کی تمنا کرے ہیں بابا کیا فرق پڑتا ہے خدا کی قسم ایسی شجاعت ہو قربلہ فذکر ہمیں اس شجاعت تک لے جائے ہمیں اس تربیت تک لے جائے کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر انسان اس طریقے سے میدان عمل میں کھڑو کتنا پیار کرتا تھے حسین علی اکبر سے کسی کو بھیجتے ور یہ نہیں کہا کہ پروردگار تو گھوا رہے نہ مگر جب علی اکبر کو بھیجانا مجھے ایک روایت تک جانا ہے اس کے لئے یہ مقدمہ بنا رہا ہوں مگر جب علی اکبر کو بھیجانا تو ایک جملہ کا کیا جملہ کا پروردگار تو گوا رہے نہ اس قوم کے اوپر پروردگار اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے نبی سے ہر چیز میں مشابہ ہیں اور جب ہمیں کبھی محمد کے دیدار کی طلب ہوتی تھی ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے جانتے ہیں علی اکبر سے کتنی محبت تھی وہ ایک روایت پڑھو روایت کو سنیے گا روایت میں یہ ہے کہ جب نیزے کے اوپر بھی اللہ اکبر نیزے کے اوپر بھی جب حسین کا سر چلتا تھا نا تو سور قحف کی تلاوت کرتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا ایک روایت ہے مقتل کے اندر خولی کے پاس امام حسین کا سر تھا توجہ سے سننا خولی کے پاس امام حسین کا سر تھا خولی ایک مرتبہ اس سر کو اپنے گھر لے گیا گھر میں لے جانے کے بعد اس نے تنور میں رکھ دیا جب تنور میں رکھ دیا صبح اٹھا تو دیکھا کہ حسین کا سر موجود نہیں ہے عمر ساعت کے پاس دوڑتا ہوا گیا کہا عمر ساعت میں نے جہاں حسین کا سر رکھا تھا وہاں پر مجھے حسین کا سر ملتا ہی نہیں ہے کہا مجھے نہیں معلوم کہا حسین بن نمیر کو ڈونڈ اس کے پاس علی اکبر کا سر ہے جہاں علی اکبر کا سر ہوگا وہی پر تجھے حسین کا سر بھی ملے گا ایک مرتبہ دوڑتا ہوا گیا حسین ابن نوہر کے پاس کہا بتا اکبر کا سر کا ہے کہا اکبر کا سر میں نے فلا جگہ پر رکھا اب جیسے ہی علی اکبر کے سر کے پاس ہے کیا دیکھا حسین کا سر علی اکبر کے سر کے پاس بڑا ہے لبوں سے لب ملے ہوئے ہیں دونوں کی آنکھوں سے آسکار علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلمون ایام قلبین قلبون مل کر بڑھئے گا السلام علی حسین وعلا علی ابن حسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین ماتا میرے حسین ماتا ہوهی ماتا ہوM موسیقی